سیمیاں دال پورا کھکڑ پورا یہ کیسے بنتا ہے اور کس طرح یہ لذیذ ہوتا ہے اور اس کو بنانے میں کاری گھر کی کیا محارت ہوتی ہے یہ ہمارے ڈبے بنے ہوئے ہیں اس میں ہم ڈالتے ہیں پھر یہ ٹکی بن جاتی ہے کتنی جلدی اور کتنا خوبصورت تیار ہوتا یہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں مادرین میں ہوں آپ کا مزبان محسن جت آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز آج اس وقت موجود ایک اہم سٹوری لے کر آپ کے پاس کرائم کی سٹوری اور کرائم کی بیٹ اور دیگر زندگی کے معاملات میں آپ سٹوری دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج ایک منفرد سٹوری لے کر آیا ہوں پاکستان کا جو شہر ہے لاہور اس کے ساتھ ایک شہر ہے کسور زلہ کسور کی ایک بہت ہی پیاری سوغات جو زلہ کسور سے نکلتی ہے اور پوری دنیا اور پاکستان کے گردنوا بستیوں میں گاؤں میں ہر جگہ پر یہ چھا جاتی ہے اس کا نام کیا ہے بزرگ پرانے جو بابے وہ کھاتے تھے اس کو بڑے مزے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کھکھڑ پورا سیمیاں دال پورا کھکھڑ پورا یہ کیسے بنتا ہے اور کس طرح یہ لذیذ ہوتا ہے اور اس کو بنانے میں کاری گھر کی کیا مہارت ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اب تو موڈرن دور ہے تو دو دارتیس جا رہا ہے چوبیس آ رہا ہے تو اس دور میں لوگ فاس فوڈ زنگر وغیرہ کھاتے تھے لیکن جو پرانے قدیمی بابا جی بزرگ ازرات جو کھاتے تھے وہ کیا کھاتے تھے کھکھڑ پورا سیمیاں دار اس طرح کی چیزیں بہت ہی پیاری چیزیں ہوتی تھی جس کو لائک کرتے تھے تو کھکھڑ پورا بہت ہی پیارا ہوتا یہ میلے ٹھیلے اور جو گلیوں محلے میں لوگ آتے تھے لے کر بیک اپ ایریے میں ابھی بھی یہ بنتا ہے تو ایک کار خانے میں مجود ہوں میں جہاں پر یہ کھکھڑ پورا بن رہا ہے یہ کیسے بنتا ہے کس سے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ کاری گار اس کو تیار کرتا ہے وہ ریڈی والے ازرات ریڈی بان اس کو لے کر گلیوں محلے میں بچوں کو دیتے ہیں بات ہے وہ ان کو لائک کرے نہ کریں لیکن ان کو بزرگ ازرات اور بچے بڑے شوانے سکھاتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کھکڑ پورا کیسے بنتا ہے میرے ساتھ اس وقت کاری گار موجود ہیں جو بہت ہی محارت کے ساتھ یہ کھکڑ پورا تیار کرتے ہیں ان کا نام ہے محمد زائد محمد زائد اسلام علیہ وعلوکم اسلام سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے بنتا ہے بھائی جان یہ گڑ اور میدے کے ساتھ بنتا ہے یہ جو جال ہوتا ہے میں دکھاتا ہوں یہ گرمہ گرم لذیذ یہ جال کی طرح ہوتا ہے یہ کس طرح جال ہوتا ہے یہ بھائی جان جال بنتا ہے اس کے ساتھ بنتا ہے ہمارے ڈبے بنے ہوئے ہیں اس میں ہم ڈالتے ہیں پھر یہ ٹکی بن جاتی ہے کتنے خوبصورت ریڈ کلر اس کا ہے اس کے اوپر بھائی جان بہت محنت ہوتی ہے کام از کم یہ تیس روپے کا ایک ہے تو اس کی آپ کو کاشت کتنی بڑھتی ہے یہ گی بھائی جان رحمت گی استعمال کر رہے ہیں یہ صفائی سطرائی کے ساتھ صفائی بھائی جان صاحب تمہارے آپ کے سامنے کچھ چیز کے ملاوٹ نہیں ہے الحمدلیلہ یہ ہمارا مال ہے ہم خود بیٹھتے ہیں اب یہ آپ کھاتے بھی ہیں کھا کے دکھائیں آپ کے ساتھ ہم بھی کھائیں یہ دیکھیں بھائی جان اس طرح پکڑنا کیا زیکہ چاہ کر دینا چلیں آپ مجھے بنا کے دکھائیں یہ چالی بنی ہوتی ہے نیچے سے زبردست انگریز سائنس دان تو آپ کو دیکھ کے پرشان ہوتا ہوگا کہتے ہیں کیسے مشین کا کام آتھوں سے کرتے ہیں کیا مہارت ہے آپ کی زندہ بھائی اب اس کو اوپر اٹھائیں گے یہ دیکھیں واہ کیمرامین دکھائے کتنی جلدی اور کتنا خوبصورت تیار ہوتا یہ اور گیہ کی شائن دیکھیں ماشاءاللہ یہ گیہ کتنا اچھا یوز کر رہے ہیں مہاری کام ہے یہ مہاری یہ گلی ملے بچے کھاتے ہیں اس کو اچھا ناظرین یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سے ککھر پورا کہتے ہیں یہ کھا رہا ہوں اس کے ساتھ میرے ساتھ کچھ ریڑی والے مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو ریڑی لے کے جاتے ہیں آج میرے ساتھ اس وقت کار کھانے کی ہونر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سار اسلام علیکم سار یہ جو تیار کرتے ہیں آپ کس نظریہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ اپنے بچے بھی کھائیں لوگوں کے بچے بھی کھائیں ملاوٹ وغیرہ کچھ چیز نہیں نہیں سار جی بلکل کوئی ملاوٹ نہیں ہے صاف سترے مالے تیار ہوندے اسی مال پہلے تیار کرنے تیار کر کے پھر تھلے شاپر پہلے ریڈین ساف کرنے ریڈین ساف کر کے پھر شاپر لانے تھلے بھی شاپر ہوندے اتھے بھی شاپر ہوندے اچھے طریقے سے پیک کرنے پھر گلیاں ملیاں نکل دیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا اس کو بنانے کے لئے یہ کین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جی سار جی گوڑوں دے استعمال دیسی گوڑوں دے اور گوڑوں دے اور میدہ ہوندے پہلے شیرہ پکانے انہوں پکا کے شیرہ تیار جاندے پھر اس تباہ دے جی میں جلیبی دا میدہ تیار ہوندے اس طرح میدہ تیار کرنے بڑی میند سے اچھے طریقے سے ساف سترے بانڈے ساف سترے برطن استعمال کرنے اچھا یہ جو میدہ جاتا ہے کھڑائی میں اس کے بعد وہ پورا پک جاتا ہے اس کے بعد اس کو میٹھا کرنے کے لئے یہ کیا کرتے ہیں وہ سار شیرہ پکتا ہے پہلے شیرہ پکانے میدہ میں مکس کرتے ہیں اس کا مکسر بنا کر پھر دوبارہ اس کو بناتے ہیں اگر ناظرین گورہ میں بنانا چاہیں تو ان کے لئے یہ کیا طریقہ کر ہوگا سار جی اس طرح بنے گا پہلے شیرہ تیار کر لیں شیرہ تیار کر کے اس کے بعد اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں جو تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد اس طرح آٹا گنے دن آٹا میں پانی استعمال کریں پانی کے جگہ شیرہ استعمال ہوئے گا اس کے بعد جیسے جیسے جلیبی کا میدہ تیار کرتے ہیں اس طرح اس کو دورتے پھینٹنا ہے اس کے بعد یہ تیار ہوئے گا پھر اس کے لئے ڈبا تیار کرنا پہ گا ڈبا ضروری ہے کہ یہ سانچا ہوگا ہاں جی ڈبے سے بغیر نہیں بنے گا کھلر جائے گا جب یہ بنتا ہے تو گرم گرمی اس کو آپ محفوظ کر لیں آئیے دیکھیں ناظرین کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریڈی ہے جہاں پر انہوں نے صفائی کا کتنا خیال کیا ہوا ہے میں نے اکثر بڑے بڑے کار کھانے بڑے بڑی جگہ دیکھی ہے فیکٹری دیکھی ہیں جہاں پر صفائی ستھائی کا عمل نہیں ہوتا ان کا یہ جو یہ جو کہاں سے لاتے ہیں یہ خود بناتے ہیں یہ یہ کاموں کی سے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ محارت کے ساتھ یہ بھی پڑا ہوا یہ ان کا اپنا ذاتی کار کھانے کا خکر پورا ہے تو ناظرین اسی طرح ان کے خوبصورت پروگرام دیکھنے کے لئے ہمارا چینل اینئی نیوز کو باج کریں اپنے میزبان محسن جھڑ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نے کے باہم